اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آج میں بنانے جا رہی ہوں سپیگٹی کی ریسپی اٹیلین سٹائل میں تیسی سٹائل میں سپیگٹی بھی میں بنا چکی ہوں اس کی ریسپی میرے چینل میں موجود ہے آپ چاہیں تو وہ بھی وچ کر سکتے ہیں آج میں لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اٹیلین سٹائل میں سپیگٹی ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو کو وچ کرتے ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب اس سے پہلے ہم لو فلیم پہ تھوڑے سے آئیل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے جیسی یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں تھوڑا سا بالکل آدھی چمچ کے قریب لسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کر دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کرنے کے بعد اسے تقریباً ایک دو منٹ کے لیے تھوڑا سا بھول لیں گے اس کے بعد ہم نے چھوٹی چمچ ہاف لینی ہے اوریگینو کی اس میں اوریگینو آئٹ کر دینا ہے اسے ہلکا سا مکس کرنے کے بعد ہم سیم پانٹیٹی میں کوٹی وی لال مرچ لیں گے کوٹی وی لال مرچ بھی اس میں آئٹ کر لیں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ تقریباً پانس سات منٹ کے لیے اس طرح سے بھون لیں گے فرائے کر لیں گے میڈیم فلیم پہ ہمارا لسن کا اور مرچوں کا اوریگینو کا بہت زبردد سا فلیور آ جائے گا اور ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ جب اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے ہم نے تب تک اس کو لو فلیم پہ رکھنا ہے تو جی یہاں پر بہتی خوبصورت سی پیاری سی ہماری ان مسالوں کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کا کلر بھی ہلکا سا چینج ہو چک ہے اب ہم اس ٹیچ پہ اس میں جس پانی میں ہم نے سپیگیٹی کو بائل کیے وہ تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے پانی کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ کے لئے مسالوں کے ساتھ مکس کرنا ہے یہاں تک کہ پانی اور مسالیں ایک جان ہو جائے اور پانی میں بھی مسالوں کا ایک خوبصورت سا کلر شو ہونا شروع ہو جائے یہاں پر اس میں ہم اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سوئے سوس آٹ کریں گے میں نے یہاں پر تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون سوئے سوس آٹ کیا ہے اس کے بعد اس میں تقریباً 3-4 ٹیبل سپون ہم چلی سوس آٹ کر دیں گے چلی سوس سے اس کا بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اس لئے چلی سوس میں نے تھوڑا سا زیادہ آٹ کیا تقریباً 3-4 منٹ اس کو لو فلم پر پکائیں گے اس کے بعد جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسی چھوٹے چھوٹے بابلز آنا شروع ہو جائیں گے ہم اس میں سپیگٹی آٹ کر دیں گے سپیگٹی میں نے یہاں پر آلریڈی بوائل کر کے رکھی تھی سپیگٹی کو بوائل کرنے کا طریقہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکیوں آپ چاہے تو میری وہ ویڈیو ووچ کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو رفلی ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں سپیگٹی بوائل کرتے ہوئے سب سے مین بات کہ ہم جب بھی سپیگٹی بوائل کریں گے تو تھوڑے سے کھلے برطن میں بوائل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی آٹ کریں گے چار سے پانچ چمچ تقریباً نمک کی آٹ کریں گے اس سے سپیگٹی میں تھوڑا سا نمکین ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون تقریباً آئل ایٹ کریں گے جس سے یہ ہوگا کہ سپیگٹی جب بوائل ہوگی اور بوائل ہونے کے بعد بھی سپیگٹی آپس میں جھڑے گی نہیں برطن کے ساتھ چپکے گی نہیں پانی بوائل ہونے کے بعد تم اس میں سپیگٹی آٹ کریں گے اور سپیگٹی کو تقریباً دس سے بارہ منٹ تک ہم بوائل کریں گے اس کے بعد اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہم اس پر ہلکا ٹھنڈا سا پانی ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ سپیگٹی بلکل کھلی کھلی ایک دم بنے گی یہاں پر سپیگٹی ہماری مکس بھی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں مسالے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس میں اب یہاں پر ہم نے تقریباً سے پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دینا موسیقی